اگر آپ کوئی بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک اڈوائز دے دیتا ہوں آپ چاہیں اسے اڈوائز مان لیں یا پھر آپ اس کو وارننگ مان لیں دیکھیں یہ جو یوٹیوب چینل ہے یہ ایک فیملی ہے اور ہم سب اس کے ممبرز ہیں اگر میری فیملی میں بھی کوئی مجھ سے اڈوائز لے گا تو اسے بھی میں یہی بتاؤں گا دیکھیں ہر روز یوٹیوب پہ ہزاروں نہیں لاکھوں ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہیں ہر ویڈیو میں یہی بتایا جاتا کہ آپ ایک ہزار روپے میں یہ بزنس سٹارٹ کر لیجئے ایک ہزار کی یہ مسین لے آئیے اور اس مسین سے آپ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں مہینے کے ایک لاکھ کما سکتے ہیں اور جب بھی آپ اس ویڈیو کو اپن کرتے ہیں تو وہاں پہ کسی مسینری کے بارے میں بتایا جاتا ہے یا پھر کوئی کمپنی کے بارے میں بتایا جاتا ہے میں آپ کو بتا دوں وہ آپ کو بزنس کے آئیڈیاز نہیں دے رہے ہیں وہ صرف کسی مسین کا پرموشن کر رہے ہیں یا پھر کسی کمپنی کا پرموشن کر رہے ہیں دیکھیں اس طرح سے بزنس نہیں ہوتا اگر ایسے بزنس ہو جائے تو جتنے بھی جوب کر رہے ہیں جتنے بھی نوکریاں کر رہے ہیں الگ بزنس کر رہے ہیں وہ یہی بزنس کیوں نہیں کر لیں اگر اتنا ہی پروفٹ ان میں ہیں دیکھیں ان چیزوں سے آپ کو لاکھوں روپے کا نقصان تو ہوگا اس ساتھ میں سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کی جو ٹائم کی ویلیو ہے وہ ویسٹ ہوگا تو ان چیزوں کو سمجھئے جتنا جلدی آپ ان چیزوں کو سمجھ لیں گے صحیح اور غلط میں ڈیفرنس جان لیں گے اس دن آپ جو ہے بزنس بھی کر لیں گے اور اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گے تو آج آپ کو بتائے جائیں گے پانچ ایسے بزنس جو بالکل ریالیسٹک بزنس ہے ان کے پیچھے جو فیکٹ ہے وہ آپ کو بتائے جائیں گے دیکھیں یہ بزنس جو ہے الگ الگ سیکٹر سے جڑے ہوئے ہیں لوگ یہ بزنس کر بھی رہے ہیں تو بزنس کا نام سنتی آپ یہ مٹ ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ یہ بزنس مجھے نہیں کرنا پہلے اس بزنس کی جو بھی آپ باتیں آج آپ کو بتائی جائیں گے وہ بالکل فیکٹ کے اکورڈنگ آپ کو بتائی جائیں گے اور اس کے بعد آپ ڈیسیزن لے پائیں گے کہ یہ بزنس آپ کے لئے کیسے رہیں گے تو ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ سکپ مت کیجئے پورا دیکھئے تاکہ آپ کو مل سکے رائٹ انفورمیشن نمسکر آدھا آپ سسری اکال آپ سبی کا فرسز واگت آپ کے ہی چینل رائٹ انفورمیشن میں اگر آپ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو بالکل رائٹ پلیٹ فرم پہ آئے ہو یہاں پہ ہر روز آپ کو بزنس کے آئیڈیاز بتائی جاتے ہیں اور اس بزنس کو آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل آپ کو دی جاتی ہے تو فرسٹ ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ایک بار چینل میں ضرور ویڈیٹ کریں اور نیچے جو ریڈ کلر کا سبسکرائی کو بٹن ہے اسے ابھی دبا دیں تاکہ ہر روز آپ کو اس طرح کے ویڈیوز مل سکیں دیکھیں آج جو ہم بزنس ڈسکس کرنے والے ہیں ان کے پہلے آپ کومن پوائنٹ سمجھ لیجئے کہ سب میں کیا کومن ہے بزنس میں رہتا ہے اور اسی کے ساتھ کریڈٹ میں آپ کا بزنس نہیں ہوگا یعنی کہ ادھاری آپ کی اس میں نہیں ہوگی یہ بھی سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے بزنس میں رہتا ہے یہ سارے بزنس آپ جو ہے لو انوینشمنٹ سے لے کے ہائی انوینشمنٹ تک کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ سب سے امپورٹنٹ اس میں آپ کو ہارڈ ورک نہیں کرنا ہے اس میں آپ کو صرف سمارٹ ورک کرنا ہے یعنی کہ آپ کو جو ہے منیجمنٹ کرنا ہے تو جانتے ہیں سب سے پہلے بزنس کے بارے میں دیکھئے پہلا بزنس جو ہے سرویس سیکٹر سے جڑا ہوا ہے جتنی بھی کمپنیز آپ دیکھیں گے جتنے بھی برینڈ ہے آپ کسی بھی برینڈ کو پکڑ لو کسی بھی کمپنی کو پکڑ لو سبھی کا ایک ہی موٹیو ہوتا ہے کہ ہمارا پروڈکٹ سب سے زیادہ بکے ہماری کمپنی سب سے آگے بڑھے اور اس میں سب سے امپورٹنٹ رہتا ہے کسٹمر سیٹسفیکشن اور کسٹمر سیٹسفیکشن تب ہی دیا جا سکتا ہے جب آپ کسٹمر کو کوئی پروڈکٹ دے دیتے ہیں یعنی کہ آفٹر سیل سرویس تاکہ آپ اس کو سیٹسفائی کر سکیں اور وہ کسٹمر دوبارہ سے آپ کی کمپنی میں آ سکے تو دیکھیں آفٹر سیل سرویس یہ رہتا ہے کہ کسی بھی کمپنی کا آپ جو ہے سرویس سینٹر لے سکتے ہیں کن کن کمپنیز کا سرویس سینٹر لے سکتے ہیں وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا دیکھیں اس میں آپ کا جو ہے ایک بار جو بھی آپ کی جس کمپنی کا بھی آپ نے سرویس سینٹر لیا اس کا جو بھی پروڈکٹ جو ہے سیل ہوگا وہ کسٹمر لائف ٹائم کے لیے آپ کے ساتھ جڑ جائے گا چاہے وہ وارنٹی میں آئے یا ویداؤت وارنٹی آئے کیونکہ وہ آپ کے پاس ہی آئے گا سارے سپیر پارٹس آپ کے پاس ہوں گے اسی کے ساتھ کمپنی بھی جتنے بھی وارنٹی میں آپ کے پاس کسٹمر آئیں گے ان کا ایک اچھا خاصہ آپ کو ہے جو سرویس چارجز آپ کو پروائیڈ کرتی ہے جتنے بھی سپیر پارٹس رہتے ہیں ان میں ایک اچھا پروفٹ مارجن آپ کو دیتی ہے کمپنی کو بھی پتایا کہ سرویس سینٹر کھولنا کافی جروری ہے ہر کسٹمر کے پرڈکٹ کو وہ جو ہے اپنے پلانٹ پر نہیں مانگوا سکتی کافی اکسپینس آ جاتے ہیں تو LG کا لے سکتے ہیں سیمسنگ کا لے سکتے ہیں اور بھی کافی الیکٹرکل پروڈکٹ ہے ان کا آپ سرویس سینٹر لے سکتے ہیں اگر فور ویل میں نے دیکھیں گے تو کتنی ساری گاڑیاں ہیں کتنے برینڈ ہیں ان کا سرویس سینٹر لے سکتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ جس نے شوروم اوپن کیا ہے وہی سرویس سینٹر لے ایک سے زیادہ سرویس سینٹر بھی آپ اس میں جو ہے سٹی میں اوپن ہو سکتے ہیں اسی کے ساتھ ٹو ویلر جتنے بھی ہیں جیسے کہ ہیرو ہے ہونڈا ہے ٹی وی سی ہے بولٹ ہے ان کے آپ سرویس سینٹر لے سکتے ہیں اسی کے ساتھ موبائل کے سرویس سینٹر آپ لے سکتے ہیں جو کسٹمر کے اوپن ہوتے ہیں آج کل سبھی موبائل کمپنیاں یہ بھی اوپن کرواتی ہیں تو وہاں پہ بھی آپ جو ہے ریپیرنگ کا اپنا سرویس سینٹر اوپن کر سکتے ہیں دیکھیں شوروم ہر کوئی اوپن کرتا ہے مگر شوروم سے زیادہ آپ کو میں بتا دوں لو انویسٹمنٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو ان چیزوں میں زیادہ کمائی ہوتی ہے پر ان بزنس کو کرنے کے لئے پہلے آپ کے پاس پوری ڈیٹیل ہونی چاہیے یعنی کہ آپ کے پاس رائٹ انفومیشن ہونی چاہیے تب ہی آپ یہ بزنس کر پائیں گے تو اگر آپ یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو ڈاریکٹ جو ہے آپ ہم سے بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو اس بزنس کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے بتا دیا جائے گا اب بات کر لیتے ہیں نیکس بزنس کی دیکھیں یہ بزنس جو ہے ہیلتھ سے جڑا ہوا ہے لوگوں کو جو ہے کرونا کے بعد میں جو ہے ہیلتھ کی ویلیو پتا لگ گئی سبھی کو پتا لگ گیا کی ہیلتھ ہے تو ویلتھ ہے اور اب جو ہے ہر کوئی جو ہے اپنی ہیلتھ کے لئے کافی کونشیس ہو چکا ہے تو دیکھیں یہ جو بزنس ہے پہلے بھی کرونا سے پہلے بھی پروفیٹیبل تھے اور اب جو ہے آپ کو اس انڈسٹری میں یعنی کہ ہیلتھ انڈسٹری میں آپ کو کافی زیادہ بوم نظر آئے گا کافی تیجی سے یہ بزنس بڑھنے والے ہیں تو دیکھیں اس بزنس میں ہم بات کریں گے کہ آپ خود کا جو ہے اپنا فٹنس سینٹر کھول سکتے ہیں یعنی کہ آپ اپنا خود کا جم کھول سکتے ہیں اور جم سے یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف جم ہی اوپن کرنا ہے اس کے ساتھ آپ جو ہے ملٹیبل بزنس کر سکتے ہیں کافی سارے اوپسن سے اس میں ہوتے ہیں دیکھئے اس بزنس کا بینفٹ یہ ہے کہ آپ کا ون ٹائم انویشمنٹ جاتا ہے لو انویشمنٹ سے لے کے ہائی انویشمنٹ تک آپ یہ بزنس کر سکتے ہیں اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں ایکسپرٹ ہوں آپ اس میں پہلے سے پورے فٹ ہوں جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو جو ہے یہاں پہ ہارڈ ورک نہیں کرنا آپ کو صرف سمارٹ ورک کرنا ہے کافی ٹرینرز آپ کو اس میں مل جاتے ہیں بڑے بڑے سٹیز میں آپ دیکھیں گے ایسے بزنس مین ہیں جو انہوں نے اتنے جیمز اوپن کر رکھی ہیں وہ کبھی بھی جیم نہیں جاتے پھر بھی ان کے اتنے سارے بزنس جو ہے جیم سے ریلیٹڈ اوپن ہو چکے ہیں تو یہ بھی ایک ون اوپ دا بیسٹ بزنس آپ کے لئے ہو سکتا ہے مگر اس بزنس کو کرنے کے لئے پہلے آپ کے پاس پوری ڈیٹیل ہونی چاہیے کہ کس لوکیشن پہ کھولنا ہے کمپیٹیٹر کے پاس کھولنا ہے دور کھولنا ہے فیسٹ اکثر کیا رکھنا ہے کیا پلان جو ہے کسٹمر کو دینے ہے کس طرح سے کسٹمر کو اٹریکٹ کریں کہ کسٹمر ریٹن واپس آئے کس طرح سے آپ کو مارکٹنگ کرنی ہے کہ کسٹمر ہمیشہ آپ کے ساتھ جوڑا رہے جتنے زیادہ کسٹمر جم میں آئیں گے اتنا زیادہ پروفٹ آپ اس میں کما سکتے ہیں تو یہ بزنس اگر آپ کرنے کی سوچ رہے ہیں کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ کے پاس پہلے پورا بزنس پلان ہونا چاہیے تاکہ اس بزنس کو آپ جو ہے پروفٹ میں کنورٹ کر سکیں اب بات کرتے ہیں نیکس بزنس کے بارے میں دیکھیں آپ یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ گاڑیاں کتنی بڑھ سکی ہیں چاہے وہ ٹو ویلر ہو یا فور ویلر ہو دیکھیں آج کے ٹائم میں چاہیں کوئی جوب کر رہا ہے نوکری کر رہا ہے یا پھر کوئی بزنس میں نہیں ہے یا پھر کوئی بھی کام نہیں کر رہا ہے سب ہی کے پاس گاڑیاں ہیں اور گاڑی جو ہے گاڑی ہو یا بائک گھر پہ کوئی بھی اس کو صاف نہیں کرتا یعنی کہ یہ بزنس ہے گاڑیوں کو دھونے کا بزنس یعنی کہ کار واشنگ سینٹر تو آپ یہ اوپن کر سکتے ہیں دیکھیں یہ کافی اچھا اور کافی پروفیٹیبل بزنس ہے اس میں بھی آپ ملٹیپل بزنس کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ آپ کو صرف کار یا بائک واشنگ کا سینٹری اوپن کرنا ہے اس کے ساتھ آپ ملٹیپل بزنس کر سکتے ہیں کیونکہ جو بھی بزنس آپ کرتے ہیں اس کو جتنا ملٹیپل میں آپ کنورٹ کریں گے اتنے زیادہ کسٹمر آپ کے پاس آئیں گے اتنی زیادہ سیل آپ کی ہوگی تو اس کے ساتھ ایسے چار سے پانچ بزنس اور بھی ہے جو آپ اس کے ساتھ ایڈ اون کر سکتے ہیں اور اس طرح کی آپ ان کو سرویس پروائیڈ کریں کہ کسٹمر ایک بار اگر آ جائے تو واپس آپ کے پاس ضرور آئے یعنی کہ ریٹرننگ کسٹمر سٹیٹجی آپ کو اپنانی ہے اگر یہ آپ سیکھ گئے تو ایک بار جو کسٹمر آپ کے پاس آیا وہ لائف ٹائم آپ کے پاس ہی آئے گا تو دیکھیں یہ بزنس آپ کر سکتے ہیں اس میں کافی ساری اپورسنریٹیز ہیں لو انویسٹمنٹ میں بھی کر سکتے ہیں ہائی انویسٹمنٹ میں بھی کر سکتے ہیں اوٹومیٹک جو بھی کافی مشینری آ سکی ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں تو یہ سارا ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کی لوکیشن کیسی ہے انویسٹمنٹ آپ کو کتنا کرنا ہے اور وہاں پر کس طرح کی کمپیٹیشن ہے تو آپ جان لیتے ہیں فورت بزنس کے بارے میں دیکھیں یہ بزنس جو ہے ریٹیل انڈسٹری سے جڑا ہوا ہے تو اس میں جو ہے آپ اپنی خود کی جو ہے کنفیکسری اوپن کر سکتے ہیں دیکھیں کنفیکسری کے بارے میں جب بھی بات آتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں ایک اکزمپل آپ کو میں چھوٹا سا دے دیتا ہوں آپ اپنے چائل ہڑ میں چلے جائیے یا کچھ سال پہلے دیکھ لیجئے اس کنفیکسری سے آپ اپنی سٹی میں جو ہے پروڈکٹ لے کے آتے ہیں وہاں بیٹھنا پسند کرتے ہیں آپ یہ جرور اپزرور کریں گے کہ وہ جو ہے کنفیکسری آج بھی چل رہی ہوگی کافی کم ایسے چانسی جائے گی جو پرانی جتنے بھی کنفیکسری سے وہ بند ہو جائیں بند اس لیے نہیں ہوتے کہ ان کو پتا رہتا ہے کہ وہ کتنا پروفٹ اس بزنس میں جہاں کمار رہے ہیں دیکھیں کنفیکسری کا جو بزنس ہے یہ نہیں ہے کہ ایک پروڈکٹ آپ کو وہاں پہ شیل کرنا ہے ہزاروں پروڈکٹ وہاں پہ رہتے ہیں اس کے ساتھ خود کے بھی آپ پروڈکٹ وہاں پہ لانچ کر سکتے ہیں جیسے کی جوز کا بزنس ہو گیا پیٹیز پیسٹریز کےک وغیرہ رکھ سکتے ہیں تو ان سبھی آئیٹمز میں کافی زیادہ مارجن ہوتا ہے اسی لیے ایک بار جو کنفیکسری اوپن ہو جاتی ہے کافی کم چانسیز ہے کہ وہ بند ہو جائے بند تب ہی ہوگتی ہے جب وہ صحیح طرح سے اس بزنس کو سٹارٹ نہیں کرتے تو اس بزنس کو کرنے کے لیے پہلے آپ کے پاس پورا سروے ریپورٹ ہونا چاہیے کہ کہاں پہ اوپن کرنی ہے کیسے اوپن کرنی ہے کیا کیا آئیٹمز آپ کو رکھنے ہیں کس طرح کا رینویشن کرنا ہے کمپیٹیشن وہاں پہ پہلے سے کیسا ہے کمپیٹیشن کے پاس اوپن کریں یا دور اوپن کریں یہ سارا آپ کی شیٹی کے اکورڈنگ آپ کو اس پہ سروے کرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ ڈیسیزن لے سکتے ہیں کہ یہ بزنس آپ کے لیے کیسا رہے گا تو اب جان لیتے ہیں ففت بزنس یعنی کے لاسٹ بزنس کے بارے میں دیکھیں یہ بزنس بھی ہیلس سے جڑا ہوا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کرونا کال کے بعد سب لوگ سیریس ہو گئے اپنے ہیلس کے لیے تو اس ٹائم میں کرونا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کوکونٹس ہوتے ہیں یعنی کہ کوکونٹ وارٹر کی کافی زیادہ ویلیو بڑی کیونکہ یہ ایمیونیٹی بوشتر مانا جاتا ہے اس کے ریٹ بھی کافی ہائی ہوئے تو آپ اس کا بزنس کر سکتے ہیں دیکھیں آپ نے جو ہے کوکونٹ کا بزنس کرنے کے لیے کافی ویڈیوز دیکھیں گے یوٹیوب پہ ہزاروں ویڈیوز ہے کہ ہول سیل میں اس کا بزنس کیسے کریں دیکھیں وہ جو ہے بولنے میں اچھا لگتا ہے ہول سیل کا بزنس کرنا اتنا ایزی نہیں ہے وہاں بھی آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کیرلا جائے تمین لاڈو جائے کرناٹک جائیں وہاں سے پرچیز کر کے لائیں دیکھیں یہ بالکل بھی پوسیبل نہیں ہے جب تک آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہو جاتا ٹرانسپورٹ کا اتنا زیادہ کوسٹ آ جائے گا کہ آپ اس کو جو ہے صحیح طرح سے ٹیکل نہیں کر پائیں گے اگر آپ کوکونٹ کا یعنی کی ناریل کا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا ریٹیل کا بزنس کیجئے ریٹیل کا بزنس جتنا زیادہ آپ کریں گے اتنے زیادہ کسٹمر آپ بنا پائیں گے اتنا زیادہ ایکسپیرینس ہو پائے گا جب ہی ریٹیل کا بزنس یہ ہے کہ آپ جتنے بھی آپ کے شیٹی کے اندر جو پلیس ہے وہاں پہ آپ اس کے الگ الگ جو ہے سٹول لگوا سکتے ہیں لوگوں کو ہائر کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پر پیس آپ گن کے ان کو دے سکتے ہیں شام تک جتنے بکے ان کے اکورڈنگ جو ہے آپ ان سے وہ پیسے واپس لے سکتے ہیں اور ان کا جو بھی پیسہ رہے گا آپ ان کو دے سکتے ہیں اسی کے ساتھ جتنی بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں ان کے پاس یہ آپ لگوا سکتے ہیں ہائیوے پہ آپ لگوا سکتے ہیں اور ان چیزوں کی آپ جو ہے ہوم ڈیلیوری بھی کر سکتے ہیں دیکھیں اب ایسا کوئی بھی گھر نہیں رہے گا اگر ہوم ڈیلیوری میں یہ پرڈکٹ ملنے لگ جائے تو کوئی نہ لے مگر اس کے لئے آپ کے پاس پہلے پورا سٹیڈجی پلان ہونا چاہیے پورا بزنس پلان ہونا چاہیے کس طرح سے آپ کو کرنا ہے اگر یہ بزنس آپ کو سمجھ آ جاتا ہے ریٹیل میں سٹارٹنگ میں آپ اچھی طرح سے کر لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ اس کا ہول سیل کا بزنس جیسے کہ میں نے سٹارٹنگ میں مدھا ہے وہ اس کے بعد میں آپ کو سٹارٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ ہول سیل کا بزنس بھی کر سکتے ہیں کیونکہ پہلے آپ کو کسٹمر بنانے ہی ہے یعنی کہ پہلے آپ نے مال لاکے رکھ لیا پھر آپ کو دیکھیں کہ آپ کہاں پہ اس کو بیچیں تو اس لیے تو اگر فیکٹ کے اکونڈ ہی ہے دیکھیں تو کسٹمر سب سے پہلے آپ کو بنانے ہے ریٹیل کا بزنس کرنا ہے ایک بارے آپ نے اس بزنس میں پکڑ بنا لی اپنے کسٹمر کے اوپر پھر جتنا چاہے آپ ہول سیل کا بزنس بھی کر سکتے ہیں تو دیکھیں آج آپ کو بتائے گے پانچ ایسے بزنس جو آپ کر سکتے ہیں اگر ان میں سے کسی بھی بزنس کے بارے میں آپ کا مائنڈ سیٹ ہوا ہے آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈاریکٹ ہم سے بات کر سکتے ہیں اس بزنس کے بارے میں پوری ڈیٹیل آپ کو دی جائے گی کس طرح سے آپ وہ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ پہلے سے کوئی بزنس کر رہے ہیں یا نیا کوئی اور بزنس کرنا چاہتے ہیں پوری ڈیٹیل اس کی نہیں مل پاری ہے تو اس کے ریگارڈنگ بھی آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں سب سے پہلے سلوٹ بک کرنا ہوگا اس کا لنک میں نے ڈسکرپسن میں ڈال دیا وہاں جا کے آپ اپنا سلوٹ بک کر لیجئے تو اگر آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک اور سیئر ضرور کیجئے ٹیک کیئر بابائے